بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لیکھا آئی ہوں ملک کی چکن فرائی کی ریسپی اور یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً تین سے سارے تین کلو چکن لیا اور اس کو میں نے ڈیپ کٹس لگا لیے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے جو بڑے سائز کی ہیوی والی بوٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دیپ کٹس لگائیں گے لیکن ایسے لگانے کہ وہ الگ نہ ہو جائیں مزید اس میں ڈلیں گی کالی مرچیں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور تھوڑے سے پدینہ کے پتے ہی use کریں گے اس کے لئے میں اس میں use کر رہی ہوں دودھ ابھی فلیم بند ہے اور دودھ کے اندر میں چکن ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے ہم سارا جو بڑی والی بوٹیاں ہیں ان کو ڈالیں گے ٹھوڑا سا ان کو کوک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم لوگ چھوٹے سائز کی جو بوٹی ہیں وہ ڈالیں گے تو اس ٹائم چھولا بند ہے فلیم آف ہے اس کا اور چکن ہم ترتیب سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سارا چکن ڈالنے کے بعد اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک تقریبا میں ایک سے ڈیر ٹیسپون نمک کا ڈال رہی ہوں اور اتنی ہی کالی مرچیں ہیں اور اب پتینے کے پتے اس کے اوپر ڈال کے تھوڑا اس کو مکس کریں گے کیونکہ بڑے سائز کی بوٹی ہیں پہلے ہم نے ان کو کوک کرنے ہیں پہلے انہیں تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کا فلیم آم دیں گے اگر آپ کی سب جو پیسیز ہیں چکن کے وہ سیم سائز کے ہیں اور برتناب کا بڑا ہے تو آپ ایک ساتھ بھی سارا چکن ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑا سا میں نے اس کو پکایا تو اس کے بعد میں نے چھوٹی بوٹیاں بھی ڈال دیں تھی اور ابھی دیکھیں اس کی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ کنڈیشن ہے اب اس میں سے دودھ اور پانی الگ الگ ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی جو اوپر واری بوٹیاں ان کو میں نیچے کر رہی ہوں ایکوالی سب بیلنسٹ پاک جائیں تب تک کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اور جب تک کہ اس کا پانی اور دودھ بلکل الگ الگ نہیں ہو جاتا اس ٹائم تک ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے کہ تقریباً گوشت یہ آدھے سے زیادہ گلاوہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو دودھ کے جو یعنی خوشک سا ہو کے وہ بوٹیوں کے ساتھ چپک چکا ہے اور گوشت بھی تقریباً گل چکا ہے ابھی ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی یہ کنڈیشن ہوتی ہے نکلنے کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے آدھ کلہ گوشتا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اب نیکس ٹپ لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہوا ہے جی میدہ ہے یہ تقریباً یہ ڈھائی کپ میدہ ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے کالی میں سے ڈالی ہے اس میں اب اس میں میں ڈیڑھ چمچ نمک ڈال رہی ہوں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ایکسائٹ پہ کر دیں گے مزید ہم اس میں ڈیڑھ چار عدد انڈے ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے پہنڈنے کے بعد ہم اس کا نیکس ٹپ سٹارٹ کریں گے اور اس کے لئے اس میں ڈیڑھ چمچ میں بریڈ کرمز بریڈ کرمز میں فریش لے رہی ہوں کیونکہ بیزار کے بنے میں بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے وہ تھوڑے ہارڈ لگتے ہیں اس وجہ سے میں فریشی بریڈ کرمز یوز کر رہی ہوں تھوڑی سی مصروفک تھے وجہ سے میرے ہزبنڈ نیکس ٹپ کریں گے اور ہیس ڈوئنگ اٹھ ویل تو نیکس ٹپ میں یہ ہے کہ چکن کا ہم نے پیس لینا ہے ایک پیس کو ہم نے پہلے میتا لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور فائنلی پھر ہم نے اس کو کرمز لگا کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کو تقریبا ہم نے سارا چکن اس طرح سے ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو بھی اس کے اندر اس کے پر جو بھی ہم نے چیزیں لگائی ہیں وہ چھے طریقے سے اس کے پر چپک جائیں اور جیز بھو جائیں یہ ساری چیزیں ہم نے ایسے طریقے سے لگانی ہے کہ اس کی کوئی جگہ خوادی نہیں رہے وہ پروپرلی ہر چیز اس کے اوپر لگ جائے اور کرمز اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پسان دے تو بہت آپ ہلکے سے بھی رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے ٹیسٹ کے پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی کونسی ٹیسٹ چاہی ہے یہ دیکھیں جی میں رنٹ کرنے کے بعد اس کنڈیشن میں اس کو تقریباً ہم نے دس سے پناہ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے فرائے کرنے کے لیے کوکنگ آئل جو ہے وہ کافی تیز گرم ہونا چاہیے ہلکے آئل میں ہلکی گرم آئل میں نہیں ڈالنا اس کو تیز گرم آنچ پر پکائیں گے اور براؤن ہونے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ اس چکن کے اندر دودھ کا بہت مزی کا فلیور ہوتا ہے اور بڑا سوفٹ اور کریمی اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان اور منفرد سی ریسپی ہے لیکن بہت اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو رڈی ہونے میں اور بہت مزی کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے چکن کو ہم نے دونوں سائیڈ سے الٹا پلٹا کے چھتری کے سے کوک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کا کلر ٹوٹلی براؤن ہو چکا ہے لیکن اوپر سے براؤن ہونے کے باوجود یہ اندر سے کافی سوفٹ رہتا ہے اور بہت ہی مزی کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ضرور آپ گھر پہ ٹرائے کریں اور بھرانے کے بعد بتائیے گا ضرور ویڈیو چی لگے تو آگے ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک و ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی